السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیائی ناظرین یہ ویڈیو خاص کر کے عورتوں کے لئے ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورتوں کو روزے کی حالت میں حیث کا کھون آ جاتا ہے تو پھر اس کے روزے کا حق میں کیا ہوگا کیا ہے درست مسئلہ تو دیکھیں ناظرین اگر عورتوں کو روزے کی حالت میں حیث کا کھون آ جاتا ہے تو پھر اس کا روزہ اوٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے آپ کو توڑ دے کی ضرورت نہیں ہے وہ اوٹومیٹک آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر روزے کی حالد میں آپ کو حیث کا خون آتا ہے یعنی فاس کا خون آتا ہے تو آپ کا اوٹومیٹک آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان روزوں کی قضاء جو ہے آپ کو دوسرے دینوں میں کرنی پڑے گی جتنے روزے آپ کے قضاء ہوئی ہے اتنے روزوں کے قضاء آپ کو دوسرے دینوں میں کرنی پڑے گی جیسے آپ کو ایک دن تک حیث کا خون آیا دو دن تک آیا تین دن تک آیا چار دن تک آیا تو جتنی دینوں تک آپ کو حیث کا کھن آیا ہے اور جتنی دینوں تک آپ نے روزے کو چھوڑا ہے اتنے روزے آپ کو دوسری دینوں میں رکھنی پڑے گی اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ نے اگر روزہ توڑ دیا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ روزے کی طرح نہیں کھائیں گی یا نہیں پیائیں گی نہیں ہے اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا حیث کا کھنانے کی بنا پر تو آپ کھا بھی سکتی ہیں پی بھی سکتی ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ چھپ کر کے کھائیں کھلے عام نہ کھائیں بلکہ چھپ کر کے آپ کھائیں تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر عورتوں کو روزے کی حالت میں حیث کا کھون آ جاتا ہے تو اس کا روزہ اوٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے روزے کی قضاء جو آپ کو دوسرے دنوں میں کرنے ہی پڑے گی